میں نے حضور علیہ السلام کو شابان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا حضور علیہ السلام کسرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں روزے رکھا کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری قرار دی گئی تاکہ اس ماہ مبارک میں عادت بنا کر ماہ سیام رمضان المبارک کا خوبصورت انداز میں استقبال کیا جائے گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے سورہ اسرہ یا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ کا وہ لفظ موضوع گفتگو بنایا تھا کہ جو انسان کی صفات میں سب سے بلند صفت ہے عبد کے لفظ کو ہم نے موضوع گفتگو بنا کر اس بات پر روچنی ڈالی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد کہہ کر کیوں مخاطب کیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات تعویلات اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے تھے اگر تمام کا خلاصہ نکالا جائے تو اس خلاصے کا نتیجہ اور سمر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی بھی باطنی صفات اور اوصاف عطا کیے ہیں ان تمام صفات اور اوصاف میں سب سے بلند تر صفت عبد ہونے کی ہے لفظ عبد ہی سے عبدیت ہے اسی لفظ عبد سے عابد ہے اسی لفظ عبد سے معبود ہے عبدیت بندگی کو کہتے ہیں عبادت کو کہتے ہیں پوجنے کو کہتے ہیں عابد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں اور معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے رب زلجلال معبود ہے اور ہم سب عابد ہیں عابد اور معبود میں عبدیت کا تعلق ہے اور یہ بات واضح اور نمائیہ ہے کہ عابد معبود نہیں ہو سکتا اور معبود عابد نہیں ہو سکتا تمام مخلوقات عابد ہیں مگر معبود نہیں ہو سکتی اور معبود صرف ایک اللہ ہے اور وہ عابد نہیں ہے وہ تو وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اور ہم سب وہ ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے گویا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جتنے بڑے مقام اور منصب پر فائز فرمایا جتنی عظمتیں جتنی شانیں جتنی رفتیں جتنی بلندیاں جتنے درجات عطا کیے ہیں ان درجات میں وہ بے مثل اور بے مثال ہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا اور اللہ رب العزت کے بعد سب سے مکرم ذات حضور ہی کی ہے یہ ہر صاحب ایمان کا عقیدہ اور ایمان ہے فرمایا کہ محبوب سب کچھ ہو سکتا ہے مگر معبود نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عابد ہے اس جیسا عابد کوئی نہیں وہ عبادت کرنے میں بے مثل اور بے مثال ہے حضور جیسی عبادت کرنے والا روح زمین پر کوئی نہیں ہے وہ بے مثال عابد ہے مگر عابد چونکہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا اس لئے حضور علیہ السلام کی تمام صفات مقدم مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی مخلوق ہیں خالق نہیں عابد ہیں معبود نہیں اور انسان عبدیت میں بندگی میں عبادت میں جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا یہی سبب ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوئی مقام اور رتبہ ہے اگرچہ یہ قسبی نہیں ہے یہ وحبی ہے قسبی سے مراد کہ کوئی محنت شاقہ کر کے کسی منصب کو حاصل کرے بچہ ہے تعلیم پر زور دیتا ہے بہت محنت کرتا ہے جوانی میں یونیورسٹیز میں دن اور رات لگاتا ہے محنتیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دنیا کی کسی منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو اس منصب اور اس عزت اور عرفت کے مقام تک پہنچنے کے لئے اس کی ساری زندگی کی محنت ہے اس کے نام کے ساتھ فلان ٹائٹل لگا وہ سب کچھ اس نے اپنی محنت سے اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہاں تک پہنچا لیکن نبوت اور رسالت کا مقام اور منصب ہے وہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ رب زلجلال کی خاص عطا سے حاصل ہوتا اور وہ بھی اس منصب کو کہا جاتا ہے کہ جو رب کی جانب سے عطا کیا جائے اس میں قسم کا کمال نہیں ہوتا تو اس سے انداز لگائی ہے کہ جو مقام اور منصب بغیر محنت کے مصطفیٰ کو عطا کیا گیا اس کے باوجود ہم سب کے لئے آقا کاناز نے عبادت پر حزگاری اور بندگی کی وہ مثالیں قائم فرمائی کہ رہتی دنیا تک کیلئے رب زلجلال نے عبد خاص کسی اور کو نہیں فرمایا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہی سبب ہے کہ جب راتوں کو جاگ جاگ کر آقا کائنات صلی اللہ علی وآلہ وسلم عبادت کرتے ہیں گریہ وزاری کرتے ہیں آنسو بہاتے ہیں آنکھوں سے آنسو کا خراج پیش کرتے ہیں اور اس قدر آہو بھکا فرماتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے اُبلنے کسی آواز آتی اور سیدہ آئیشہ صدیقہ جب ارز کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنے آہو بھکا کیوں کرتے ہیں آپ اتنا زارو قطار کیوں رہتے ہیں اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں اللہ نے تو آپ کو معصوم پیدا فرمایا تو اقعیق آنسو کا جو جواب ہے جواب فرمائے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن یعنی شکر گزاری میں حضور علی صلی اللہ وآلہ کا یہ مقام اور منصب ہے تو اس کے بعد بتائیے کہ ایک عام انسان کے لئے کتنا لازم اور ضروری ہے کہ وہ مقام میں عبدیت کو حاصل کرنے کے لئے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار اور جوڑنے کی کوشش کریں اب جب ہم اس عبدیت کی حضور علیہ صلی اللہ وآلہ کا مقام عبدیت ہم سب کے لئے مثال اور نمونہ ہے اس مقام عبدیت کو دیکھتے چلے جائیں اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو نکھارتے چلے جائیں رب زلجلال ہمیں بھی اپنا عبد تصور کرتے ہوئے قبول فرمالے یعنی رب زلجلال کسی کو یہ مان لے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس بندے کے لئے اس بزرگی سے بڑھ کر کوئی اور عزت اور تکریم نہیں ہے یہاں فقہہ نے ذکر کیا ہے کہ عبدیت کے مقام کو پہنچنے کے لئے رب کے قرب کو پانے کے لئے سب سے زیادہ جو شورٹ کٹ ہے یا سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ متبع سنت ہو جائے جائے حضور کی اتباع کو اختیار کر لیا جائے تو فرمایا کہ اس سے آسان اور اس سے مختصر کوئی اور رستہ نہیں کہ انسان اپنے رب تک پہنچ جائے صوفیاء نے ذکر کیا صوفیاء کی جتنے روح زمین پر بسنے والے لوگ ہیں وہ کوئی بھی اختیار کر رب کو پایا جا سکتا ہے مگر ساتھ فرمایا ان تمام رستوں میں سے سب سے آسان یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے اس عبد خاص کو اختیار کر لیا جائے رب ذل جلال اس عبد خاص کی برکتیں عطا کرتے ہوئے آپ کو بھی عبد کا منظم عطا کر دیں اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں واقعہ مہراج سے ملتی ہے اور اسے بہت سارے شارعین حدیث نے نقل کیا فرمایا کہ جب واقعہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہراج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو چاروں جو بڑے فرشتے ہیں جناب جبرائیل اسرائیل میکائل اسرافیل انہوں نے رب کی بارگاہ ہمیں عرض کی تھی کہ باری تعالی چار ہزار سال ہو گئے مگر ہمیں ابھی تک ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا اس وقت ربی زلجلال نے فرمایا تھا کہ میرا محبوب آ رہا ہے اس سے پوچھ لے نا تمہارے ان چار ہزار سالوں کا میں جس سوال میں تم اپنے آپ کو پریشاں اور سرگردان تصور کر دے ہو اس کا جواب تمہیں میرا حبی بتا کر دے گا جب آقا اکان صلی اللہ سلام اس سفر پر ہیں تو اس وقت پر ایک مقام پر ان چار و فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ رب کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ ہم چار ہزار سال سے جس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں اس کا جواب آپ کی بارگاہ سے ملے گا آج ہمارا یہ مسئلہ حل کیجئے تو حقائق آنا صلی اللہ مسکر آئے اور جواب بن رشاد فرمائے کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے عرض کیا تھا گیا رسول اللہ ہم اتنے عرصے سے اس کشمکش اور اس پریشانی میں ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے گناہ گار ہے آسی ہے مجرم ہے خطا کار ہے اس کی گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں بھاٹی میں جا پہنچے گا کہتے ہیں ایک لمحہ نہیں لگتا وہ سارے گناہ ختم بھی ہو جاتے ہیں اور ایک ہی لمحے میں رب اس بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہم اتنے عرصے سے پریشان ہیں کہ یک لخت اور ایک لمحے میں سارے گناہ تبدیل ہو کر نیکیوں میں کیسے منتقل ہو جاتے ہیں رب کا قرب کیسے مل جاتا ہے تو یہ مسئلہ حل فرمائیے کہ اتنی جلدی اللہ رب بلیزت لوگوں کو اپنا قرب کیسے عطا کر تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے جواب ارشاد فرمایا اس جواب کو سننے سے قبل دوبارہ صوفیاء کی اس تعریف کو دیکھ لیں کہ رب کو پانے کے لیے روح زمین پر بسنے والے لوگ جتنے سانس لیتے ہیں اتنے رستے ہیں آقا اکانات صلی اللہ علیہ وآلی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تین چیزوں کو اختیار کر لے چاہے اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں ان تین چیزوں کی وجہ سے رب زلجلال لمحہ نہیں لگاتا اسے اپنا قرب اتا فرما دیتا حضور علی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب رب نازل فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا آگائے کائناہ صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرمایا کہ دوسرا عمل فرمایا کہ جس کے ذریعے سے رب زلجلال اسے اپنا قرب اتا کر دیتا ہے اور سارے گناہوں کی بخشش اور معافی کا انتظام کر دیتا فرمایا کہ وہ اللہ رب عزت کی مخلوق کے لیے طعام اور کھانے کا انتظام کرتا ان کے لئے رزق کی فروانی کا انتظام کرتا ہے اپنے دستر خان کو کوئی شادہ رکھتا ہے رب کو یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائے اپنے رزق میں سے اپنے مال میں سے وہ لوگوں پر خرچ کر کے ان کے لئے دستر خان سجائے اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند ہے قرآن میں بے شمار مقامات پر ذکر کیا گیا اور یہاں تک کہ سورہ مدسر میں تو ذکر ہوا کہ جب فرمایا کہ جنت کی بلندیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جب مجرموں کو جہنم میں دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا ما سلک اکم فی سقر تم اس جگہ تک کیسے پہنچے ہو تم جہنم میں کیسے آگئے تم تو ہمارے ساتھ بڑی نیکیاں کرتے تھے نماز بھی بڑھتے تھے تم تو ہمارے ساتھ دنیا میں بڑے مشہور تھے کہ تم جناب نیکیوں کے کام کرتے ہو تو جواب آئے کہ ہم نمازوں میں سستی کرتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو اس کھانا نہ کھلانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہنم کی وادیاں ٹھکانہ بنی اور فرمایا جب جو دسترخان کو کشادہ کر دیتے ہیں رب ذو جلال انہیں اپنا قرب عطا کر کے انہیں اپنا بندہ تصور کر لیتا اور تیسری چیز حضور علی صلی اللہ سلام نے رشاد فرمایا کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے اور تحجد کا وقت اٹھتا ہے تو وہ اٹھ تو اب اگر اتھ احادیث مبارکہ کے طور پر ہم اپنی زندگیوں کا سانچہ ڈھالنے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے رب کو پانا کتنا آسان ہے اور رب کی خوشنودی کو حاصل کرنا کتنا آسان اور سہل ہے مگر اس کے لیے قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے سب سے لازم اور ضروری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے یہاں پر بزرگوں نے یہ بات بھی ذکر کی کہ مقام عبدیت کو پانے کے لیے مقام عبدیت کو پانے کے لیے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد اہمیت کے حامل کیونکہ حقوق اللہ تو رب معافی فرما دے گا مگر حقوق العباد تو تب تک معاف نہیں ہوتے جس وقت تک بندہ معاف نہ کر دے کہا عبدیت کے پیغام کو حاصل کرنے کے لیے عبد پر رحم و کرم اور عفو در گزر کا انتظام کرنا فرما اس کے ذریعے سے رب جلدی راضی ہوتا اگر اس حدیث مبارکہ میں بھی اگر ہم غور کریں سلام اور تعام ان دونوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے بندگی کے ساتھ نہیں ہے معبود کے ساتھ نہیں ہے عبد کے ساتھ ہے اور ان تینوں عمل میں سے ایک عمل رات کی عبادت رب کے ساتھ منسلک باقی دو بندوں کے ساتھ منسلک ہیں اس لیے فرمایا کہ بندوں کے ساتھ تعلق جتنا اچھا ہوگا اتنی جلدی بندوں کا رب تم سے راضی ہو جائے یہی سبب ہے کہ آقا کانان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو بڑی تفصیل کے ساتھ محدیسین نے ذکر کی ہے اور اس پر ہمیں غور اور فکر کرتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس حدیث مبارکہ کو حضور علیہ صلی اللہ سلام کے چچہ زاد بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زاد حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علی صلی اللہ کے چچہ ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچہ ہیں لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضور علی صلی اللہ سلام میں عمر کے اعتبار سے صرف ایک سال کا فرق تھا حضرت عباس حضور سے ایک سال بڑے تھے عمر کے اعتبار سے ایک سال بڑے تھے تو چونکہ age ڈیفرنس نہیں تھا ایک سات اٹھے بیٹھے ایک سات پروری شوئی ایک سات پروان چڑے تو چچہ بھتیجے کا جو خونی رشتہ تھا وہ تو قائم تھا ہی مگر اس میں ایک دوستانہ رشتہ بھی قائم تھا اسی وجہ سے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے تو ایک دن حضور علی صلی اللہ بزرگی کی بھی بات بڑے ہونے کے اعتبار سے کی جاتی ایک عمر کے اعتبار سے ہوتا ہے سلسلہ اور دوسرا بزرگی کے اعتبار سے ہوتا ہے اب یہاں بہت سارے باریش بزرگ بیٹھے ہوں عمر میں بلند ہوں گے بڑے ہوں گے مگر اسی کے ساتھ اگر کوئی صاحب علم آجائے تو یہ اپنی آدزی اور انکساری کرتے ہوئے کہیں گے عمر میں تو بہار ہم بڑے ہیں لیکن مقام اور مرتبہ ان صاحبان علم کا زیادہ ہے کہ اللہ نے انہیں علم کا نور عطا کیا تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ چچا جان آپ بڑے ہیں یا مگر قربان جائیے کہ اس دوستی کے رشتے میں بھی عدب اور احترام اتنا زیادہ ہے حضرت عباس رضی اللہ نے جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں بڑے تو آپ ہی ہیں مگر میں پیدا پہلے ہو گیا تھا یعنی بزرگی کی نسبت حضور علی صلی اللہ اسلام کے ساتھ ہی ہیں ان کے ساب زیادہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں جانی رسول اللہ میں حضور نبی رحمت کے پاس حاضر ہوا اور آقا کائنات کو دیکھا تو نبی رحمت کو شدید بخار تھا اور حضور نے اپنے سر پر کپڑا باندھ رکھا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آپ کے سر انور میں بھی شدید درد ہے یہاں سیرت دیگار نے لکھا ہے کہ جس تپش کا بخار عام انسان کو ہوتا ہے حضور علی صلی اللہ علیہ سلام کو کبھی بھی حرارت یا بخار محسوس ہوتا تھا تو عام انسان کے مقابلے میں حضور کا بخار بہت زیادہ ہوا کرتا تھا حضور کے جسم کی تپش اور حرارت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھا فرمایا کہ جب حضور کو بخار میں دیکھا اس تکلیف کو دیکھا فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا مگر آقا کائنات نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے فضل اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ یعنی مجھے تھامو میرا ہاتھ پکڑو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا ہاتھ تھاما اور آقا کائنات میرا سہارا لے کر مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لے آئے پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ فضل تمام لوگوں کو بلاؤ میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ممبر سج گیا حضور علی صلی اللہ جلبہ فروز ہو گئے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے آقا کائنات صلی اللہ صلی اللہ لوگوں کو جمع کیا اور آقا کائنات صلی اللہ صلی اللہ نے جب دیکھا کہ کافی سارے لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا کہ حضور علی صلی اللہ نے اللہ تعالی کی حمد و صنع کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اب بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں یعنی میں ظاہری پردہ کرنے والا ہوں اس دنیا سے رخصت کرنے والا دینا ہے تو وہ مجھ سے ابھی مانگ لے اگر میں نے کسی کو کوئی دکھ پہنچایا ہے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو وہ آج ہی مجھ سے بدلہ لے لے اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو وہ اس کا بھی مجھ سے مجھے برا بھلا کہہ کر بدلہ لے لے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ سلام ارشاد فرما رہے ہیں آج ہم لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے کتھراتے ہیں کہ اس سے ہماری عزت کم ہو جائے گی لوگ کیا کہیں کہ یہ جھگ گیا معافی مانگ رہا ہے مگر یاد رکھئے کہ انسان جتنا جھگتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ نے فرما رفع اللہ درجہ رب ذو جلال اس کے درجات کو بڑھاتا چلا جاتا تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ فرما کہ لوگو اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا کہ میں تمہارے درمیان ہوں اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو مجھ سے مانگ لو اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے تو وہ مجھ سے اس تکلیف کا بدلہ لے اگر میں نے کسی کو بورا بھلا کہا ہے تو مجھے بورا بھلا کہہ کر مجھ سے بدلہ لے لے اور ساتھ حضور علیہ صلی اللہ نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ تمہارے ذہن میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ اگر تم مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہارے لئے دل میں کوئی کینہ یا قدورت رکھوں گا تو فرمایا نہیں اللہ نے میرے دل کو اس بغض اور کینے سے محفوظ اور پاک فرمایا اس لئے اگر کسی پر حق ہے تو وہ مجھ سے مانگ لے مجھ سے طلب ہوگا کوئی نفرت رکھوں گا بلکہ نہیں ساتھ حضور علی نے رشاد فرمایا بلکہ مجھے وہ محبوب ہوگا جو اپنا بدلہ آج کے دن مجھ سے لے لے گا یہاں محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح کا خطبہ حضور علی نے کئی مقامات پر ذکر فرما جب حضور نے یہ فرمایا کہ مانگنے والا بدلہ لینے والا مجھے زیادہ محبوب ہوگا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ کے ذیمے میرے تین دینار ہیں لِعِند كَ سلاست دراہیم کہ آپ کے ذیمے میرے تین دینار ہیں تو حضور علی صلی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اس دعوے پر میں تم سے قسم بھی نہیں مانگوں گا تم سے دلیل بھی نہیں مانگوں گا محض اتنا چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ تین دراہیم میرے تم پر کیسے ہوئے تو اس نے جواب میں کہا یا رسول اللہ ایک دن ہم ایک سفر پر تھے تو ایک مانگنے والا آپ کی بارگاہ میں آیا تھا آپ کی بارگاہ سے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا اس نے آپ سے مدد طلب کی تھی اور اس وقت آپ کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا تو آپ نے تواقع ایک آینا صلی اللہ مسکرادی اور عزت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا کہ یہ تین دراہی میں سے دے دیے جائیں اسی طرح کی ایک اور روایہ جو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک اور صحابی کھڑے وے اور نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے تکلیف دی ہے تو وہ بدرہ لے لے یا رسول اللہ ہم ایک سفر میں تھے اور اس سفر میں آپ کی اونٹنی اور میری اونٹنی ساتھ ساتھ چل رہی تھی یہاں تک میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے بلکل قریب ہو گئی تھی اور اس قریب ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنی چھڑی مبارک چھڑی مبارک کو آپ نے آگے کی سمد بڑھایا تھا نہ جانے وہ چھڑی آپ نے اونٹنی کی جانب بڑھائی تھی مگر وہ مجھے لگی تھی یا مجھ سے بدلہ لے جناب فضل جب وہاں پہنچے ہیں سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا انہوں نے دریافت کیا کہ چھڑی کیوں چاہیے یہ تو یا تو حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لیتے ہیں یا سفر پر جاتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں تو انہوں نے سارا واقعہ رویداد ذکر کی چھڑی تو دے دی ساتھ اپنے شہزادوں حسنین کریمین کو بھی روانہ کیا کہ جاؤ اور جو مصطفیٰ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اس سے جا کر کہنا کہ میرے نانا کو تکلیف نہ دے اس کے بدلے ہمیں مار لو جب یہ چھڑی وہاں پہنچی ہے تو جناب صدیق حضور نے فرمایا کہ نہیں تکلیف چونکہ اسے پہنچی ہے میری جانب سے بدلہ بھی مجھے ہی دیا جائے گا اتنی دیر میں حسنین پہنچے حضور نے انہیں بھی ایک سمتھ کر دیا اور جب حضور علی صلی اللہ نے چھڑی اس صحابی کے ہاتھ میں دی تو انہوں نے ایک اور مطالبہ رکھ دیا اور مطالبہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل جس وقت آپ نے مجھے چھڑی مس کی تھی تو اس وقت میرا جسم برہانہ تھا میرے جسم پر چادر نہیں تھی اس لئے آپ اپنی چادر مبارک اٹھائیں تاکہ بدلہ برابر ہو جائے ہے کہ چادر بھی اٹھائی جائے مگر حضور نے بغیر کسی ہیل حجت کے آقا کائنات نے چادر مبارک اٹھا دی اس صحابی نے بدلہ کیا لینا تھا وہ تو اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں تو انہوں نے بڑھ کر حضور علی آپ سے بدلہ لوں میں نے بس یہی تصور کیا کہ آج موقع ہے مجھے آپ کے جسم مبارک سے مس ہونے کی سعادت مل جائے یا رسول اللہ کل رب کی بارگاہ میں فخر سے کہ سکوں گا کہ باری تعالی میرے جسم کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ میں نے تیرے محبوب کے جسم مبارک کو مس کیا ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلی 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 مسکرا کر پھر اس بات کو درگزر فرمایا اور پھر بات کو آگے بڑھایا اور پھر حضور نے اس وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے میرا بدلہ دینا سمجھنا کہ تمہارا آج کے دن کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرنا تمہارے لئے پشیمانی یا ندامت کا ذریعہ ہوگا فرمایا کہ آج کی رسوائی سے کل قیامت کی رسوائی بہت بڑی ہے اس لئے آج ہی اس رسوائی کو اختیار کر لو ایک صحابی کھڑے رسول اللہ بیت المال کے مجھ پر تین درہ میں حضور نے فرما کہ پہلے کی طرح جیسے اس سے کہا کہ میرے تم پر یہ تین دینار ہیں تو اس ہی دریافت کیا کہ بیت المال کا یہ تین درہ دینار ہیں تو اس نے ارز کی رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہو دینار لے لیے تھے اب چونکہ میں کشادہ حال ہوں تو یا رسول اللہ وہ دینار میں واپس کرنا چاہتا ہوں پھر حضور علی نے رشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے وہ سوال کر لے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کرنے لگا یا رسول اللہ میں مجھ میں منافق کے اثرات ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں ساتھ کہنے لگا کہ مجھے جھوٹ بولنے کی بیماری ہے اور مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے اللہ رب علی حضت کی حبیب نے دعا فرمائی اور دعا میں یہی فرمائے باری تعالی اس سے نفاق کو دور فرما دے اس سے جھوٹ کو دور کر دے اور یہ رسول اللہ آقا کائنات نے فرما باری تعالی اسے بیدار مغزی اتا فرما دے پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہی کلمات ادا کی گئے کہ مجھے نظر آتا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ شخص بیٹھ جا تو کیوں اپنا کٹھا چٹھا لوگوں کے سامنے کھول رہا ہے لوگوں کے سامنے کیوں اپنے عیب بیان کر رہا ہے تو اللہ کی حبیب نے فرمایا کہ اسے بیان کرنے تو دنیا کی رسوائی سے قیامت کی رسوائی بہت بڑی ہے تو حضور علی صلی اللہ نے پھر اس شخص کے لئے دعا فرمائی کہ باری تعالی اس شخص کے لئے برکت اور رحمت کے دروازے کھول دے اور نفاق کو اس سے دور فرما دے تو یہ حضور علی صلی اللہ کا جو عمل ہے آخر کائنات کی زندگی میں بہت مقامات پر نظر آیا کہ جب حضور نبی رحمت سے لوگوں سے افو در گزر